السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو حضور تازو شریعہ کا صدقہ اتا فرمائے امین بجاہے سید المرسلین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت اہم سوال دیوبندی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے تو جب آپ سنیں مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے معاذ اللہ اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ شیطان لعین کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ تیسرا عقیدہ یہ ہے ان کا عبلیس کی وساط علمی قرآن سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساط علمی کے لیے قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے معاذ اللہ چوتھا عقیدہ ان ظالموں کا یہ ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ بلکہ جھوٹ بولا بھی ہے معاذ اللہ پانچوہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ثبوت بچہ و پاگل بلکہ تمام حیوانات جانوروں کے علم سے مشابہ ہے معاذ اللہ یہ چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہیں جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے جو ان کے کافر ہونے میں اور ان کے عذاب میں شک کرے تو وہ خود کافر ہے آج کے دور میں دیوبندی وحابی دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے خبیش کول اور خیال باطلہ اور عقائد فاسدہ کو صحیح اور حق مانتے ہیں اس لئے یہ بھی کافر و مرتد ہیں بحوالہ فتح و رزویہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر انتالیس سے بھیالیس تک دوستو اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یار دوستو میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں دعاوں سے نوازتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ